اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہم نے فرسٹر بیالوجی کے چپٹر نمبر فرسٹ میں سے نیکس ٹاپک بائیو ایلیمنٹس پر سٹیڈی کریں گے کہ بائیو ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں بائیو ایلیمنٹس ایلیمنٹس اکرینگ ان اپرٹیکلر آرگنیزم ایسے ایلیمنٹس جو ایک کسی خاص آرگنیزم کے اندر موجود ہوں گے پریزنٹ ہوں گے انہیں ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں بائیو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لائیو ایسے ایلیمنٹس جو لائیو سے ریلیٹیڈ ہوں گے انہیں ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں ہم نے جب لائیو کے کریکٹریسٹک پڑے تھے تو ان میں ایک کریکٹر پڑا تھا میٹابولیزم کہ لیونگ آرگنیزم کیا کرتے ہیں کہ بائیو کیمیکل ریاکشن ان کی باڈی میں بائیو کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بائیو کیمیکل ریاکشن کی کون سے ایلیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یہی بائیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بائیو کیمیکل ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں جو ٹوٹل اگر ہم نیچرل ایلیمنٹس کی بات کریں تو نائنٹی ٹو نیچرل ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے جو پریزنٹ ہیں ان میں سے سکسٹین ایلیمنٹس ایسی ہیں جن کو ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں یہ 16 elements ہی living organisms کی body mass بناتے ہیں باقی جو ہیں وہ naturally existing elements ہیں لیکن وہ non living things میں present ہوتے ہیں یہ جو 16 elements ہیں یہ صرف living organisms کے اندر present ہوں گے اور ان کو اسی بیس پر ہم bio elements کہتے ہیں ان کو essential elements بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی living organisms میں essential ہوتے ہیں کہ لازمی ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی living organisms کے اندر ان bio elements کو ہم نے ان کی جو percentage کی بیس پر ان کو تین major groups میں divide کیا ہے major bio elements, minor bio elements and trace bio elements جو major bio elements ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 6 ہوتے ہیں minor bio elements ہمارے پاس total 6 ہیں اور trace bio elements وہ 4 ہیں 6, 6, 4, 16 bio elements total ہمارے پاس ہوتے ہیں major bio elements ایسے bio elements جو living organisms کی باڈی میں large amount میں ہمیں present ہوتے ہیں ان کو major bio elements کہتے ہیں یہ total living organisms کا 99% mass بنا رہے ہوتے ہیں اسی بیس پر ہم انہیں major bio elements کہتے ہیں کہ ان کی living organisms کے اندر ان کی جو percentage ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے bio elements ہیں oxygen سب سے پہلے oxygen then carbon hydrogen nitrogen calcium phosphorus یہ سارے کے سارے 6 کے 6 جو elements ہیں یہ major bio elements ہیں کہ ان کی percentage اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ ہے oxygen کی 65% carbon 18% hydrogen 10% nitrogen 3% calcium 2% اور phosphorus 1% مطلب یہ total 6 جو elements ہیں bio elements ہیں یہ پوری living organism کا 99% mass بنا رہے ہیں body mass بنا رہے ہیں تو اس دیز پر ہم انہیں major bio elements کہتے ہیں next ہمارے پاس آ جاتے ہیں minor bio elements یہ بھی ہمارے پاس 6 ہوتے ہیں اور یہ less than 1% کسی بھی living organisms کے اندر less than 1% present ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں potassium sulfur kolorine sodium magnesium iron potassium ہمارے پاس 0.35% sulfur 0.25% kolorine 0.15% ان دونوں کی percentage same kolorine and sodium NaCl تو اس بحث پر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ان دونوں کی جو ہے ہمارے پاس percentage ہوگی وہ same ہوگی kolorine کی 0.15% sodium 0.15% magnesium 0.05% اور iron 0.05% یہ سارے کے سارے ان کی جو percentage have descending major میرے بائیو ایلیمنٹس کی اور minor بائیو ایلیمنٹس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں اگر اسی ترتیب سے یاد کرنا لازمی ہے یہ دونوں کے دو مل کر لیونگ آرگنیزم کا ٹوٹل ون پرسنٹی بہت کم ہوتی مینشن کرنا ضروری نہیں یہ جو مائنر کی بات کریں ایک پرسنٹ سے کم ہم ہیں اگر ہماری باڈی کو 0.04 پرسنٹ آئرن چاہیے اگر 0.04 پرسنٹ آئرن ہماری باڈی میں پرسنٹ بلد بہت بہت زیادہ لور ہے لیکن ہمیں ہماری باڈی میں ضروری ہے اگر آئرن کمی باڈی پرابلم ہو جاتا ہے بائیو ایلیمنٹ چاہے مائنر اور ٹریس لیکن جو پرسنٹ لیونگ آرگنیزم ہوتا ہے کسی بھی لیونگ آرگنیزم ملتی ہیں ملتی ہیں جس آرگنیزم کے اندر پریزنٹ ہوں گے باقی نیچرال نیونگ پریزنٹ ہوتے ہیں